بریٹش مومنٹ کی طرف سے ہماری لوگوں کے اوپر ہندوستانیوں کے اوپر مسلط کی جا رہی تھی اور ایک طرف پارٹیشن کا مسئلہ بھی تھا اور یہ تمام حالات کے اندر اقبال نے یہ نظم لکھی اور یہ نظم اتنی خوبصورت نظم ہے نہ ہی صرف علمی اور عدوی اعتبار سے اور یہ اقبال کی انشاء پردازی کا یہ ایک شاکار ہے اور یہ نظم اندر اقبال نے اس طریقے سے ابتدائی مضمون بانا ہے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور ان جو ہے وہ اشعار کو جو اس نظم کے اندر ہیں یہ کبھی بھی میرے کو ایسا لگتا کہ یہ پرانے نئی جو ہے نہ ہوئے اور ہر وقت یہ جو ہے وہ تازہ رہتے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مولوی خیلی اللہ حسینی صاحب جو صدر تعمیر این اللہ تھا یہ اور انگباد کو تخریر کرنے کی یہ گئے تو مہاراچہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر زبان بندی کا حکم نازل ہو گیا اور انگباد میں ان کو تخریر کرنے کی تو انہوں نے یہی نظم کے ابتدائی اشعار پڑے اور مجمع کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو تخریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ ساری چیزیں جو وہ بیان کرنا چاہتے تھے وہ ان اشعار کے اندر موجود تھی یہ جو ہے نظم اس طریقے سے شروع ہوتی ہے نہیں منت کشے تابع شنیدن داستہ میری خموشی گفت گل ہے بے زبانی ہے زوا میری اٹھائے کچھ ورخ نرگس میں کچھ لالے میں کچھ گلنے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری اور اڑالی خمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹلی ترزیف ہوا میری کیا یہ جو ہے نا اشعار کیا جو ہے شاہری اور کیا اس کا میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے نا میں اتنا کوئی بڑا تنفید نگاہوں مگر یہ ہے کہ یہ دل کو چھو لینے والے اشعار اسی لیے اس وقت لکھے گئے تھے خیر آج کے دور میں دیکھئے آپ ابھی جو موجودہ ہمارا منظر ناما ہے ہمارے مسلمان امت کی سیاست کا ایک طرف فلسطین جل رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ افوانستان سے لے کے ترکی سے لے کے افوانستان اور پاکستان کی کیا حالات ہے آج کل وہاں کے اور اس کے بعد ہمارے مولک ہندوستان کے اندر جو ہے وہ کس طریقے کی سیاسی جو ہے وہ ہمارے پاس آج کل اٹھا پٹک چل رہی ہے اور یہ یہ فرقہ والا نا اور فاششت جو طاقتیں ہیں وہ آئے دن جڑ پکڑتی چلی جا رہی ہے اور ہم کو ہماری خیادت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں میں جتنے بھی سیاسی مبسرین کے تفسریں میں سن رہا ہوں اور اس میں جو ظاہر ہے کہ مسلمان تفسرہ نگار تو بہت ہی کمائے ہیں اور یہ جو ہے جتنے انیلیسٹ ہیں پولیٹکل انیلیسٹ وہ لوگ آج کل بڑے خوش ہیں مسلمان سے وہ یہ جو ہے وہ ہر جگہ چاہے وہ بڑے سے بڑے مخالہ نگار دیکھ چاہے وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بی جے پی کی طرف سے مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر فرخہ والا نہ ماحول گرم ہو جائے اور مسلمان اگریشن پر اتر آئے ہیں اور یہ فرخہ والا نہ فسادات کا ایک نئی تھمنے والا سلسلہ ہندوستان کے اندر خوان ہو جائے مگر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمانوں نے خامشی کے ساتھ بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے انہوں نے اب کی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو موضوع میرا نہیں ہے مولوی جو ہے نمتہ کے زیادہ میں یہ ساتھ یہاں گھٹھے ہیں اور میری سے بہت زیادہ اچھی سیاسی سنگوش ہے مگر میں نہیں جو ہے وہ میری جو انالیسس ہے وہ یہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت بلکل خاموش ہیں اور ہمارا یہ خاموش رہنا اچھا ہے کہ برا ہے اس کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں یہ ہندو جتنے بھی انالیسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور چونکہ مسلمان ریاکشن نہیں کر رہے ہیں اس لئے بیجے بی اور آرہ سے دل میں لائے ہوئے اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ سیٹویشن ہے اس وقت ہماری اس جو ہے وہ سیاسی سیٹویشن ہماری جو ہے وہ یہ ہے فیلحال بہرحال آج کے اس جو ہے نام پوراشوب دور کے اندر اگر یہ اشار جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں وہی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ اس زمانے میں نہیں بلکہ آج لکھے ہوئے ہیں وہ جلین والا باق کے زمانے میں لکھی ہوئے نہیں نظم جیس یہ معلوم ہوتی ہے بلکہ ایسا لکھ رہا ہے کہ وہ نہیں یہ نظم ابھی لکھی ہے جو ہے وہ اور ہماری خوم کا یہ علمیاں ہے کہ ہندوستان کی سیاست کس جو ہے وہ موڑ پہ جا رہی ہے وہ پتہ نہیں ایک طرف ہماری جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستی کا جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا جاتا ہے اور تیسری طرف اسرائیل کے پاس اس وقت لڑنے کی خوت بلکل ختم ہو چکی ہے ان کے پاس اب کوئی نوجوان جو ہے نسل ہے نہیں جو اسرائیل کے لیے لڑ سکے اور وہ لوگ جو ہے وہ ہندوستانیوں کو ہائر کر رہے ہیں اپنی فوج کے لیے اور آج سبوں سے ہندوستانی اسرائیلی فوج کے اندر جانے جا رہے ہیں اور وہ جا کے جو ہے وہ فلسطینیوں کا بے درے ختل کر رہے ہیں اور حکومت ایک طرف یہ بتا دی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے دوست ہیں یہ بہت بڑا انجمیاں ہے اور میں ایک بات جو آپ کو یہ ساری میرا زندگی کا جو مطالعہ سوخت میں جو تیاری کراتا وہ بہت ہی آپ اندازہ رہائی ہے کہ اس کا کوئی سوخت مجھے نظر نہیں آرہا مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ایک چیز جو اس نظم کے اندر ہم کو جان نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر ہندوستان کے اندر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو ہمارا اتحاد اور اتفاق ہی ہم کو بچا سکتا ہے اور کوئی چیز ہم کو نہیں بچا سکتی اور ایک جو ہندوستان کے جڑیو کے بہت بڑے سیاست دائیں انہوں نے کل پارلیمنٹ میں تخریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مسلمانوں نے اگر اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور اپنے مذہب کے ساتھ لپٹے ہوئے نہیں رہے تو آئندہ سالوں میں مسلمانوں کا جو ہے وہ ہندوستان میں تھوڑا بہت سا جو اثر و رسوخہ لوگی ختم ہو جائے گا اس لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ میری زندگی کا پورا متعلق یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہماری طرف سے لڑنے کے لیے نہیں آئے گا نہ اگرانستان میں اگرانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی آیا نہ فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی آیا وہ ابتدائی زمانے میں تھوڑا سا ساری دنیا سے لوگ جاتے تھے مگر وہ بھی بہت گنے چنے مگر یہ آپ کی جنگ ہے یا آپ وہی کو لڑنی ہے کوئی باہر سے آکے آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے اور آپ کو یہ ڈیسائٹ کرنا ہے کہ ہندوستان میں آپ کو ایک مرد مجاہد کی طرح رہنا ہے یا ایک غلام قوم کی طرح رہنا ہے جس طریقے سے فیرانوں کے زمانے میں بنی اسرائیل کا جو ہے وہ حال تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تھوڑا سا ہندو مذہب کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامے بیان کرنا چاہتا ہوں ہندو مذہب کے اندر جو ان کا منو اسمیتی ہے ان لوگوں کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس شروع اوپر سے لے کے نیچے تک پوری حیارشی ہے سب میں پہلے تو برہمن کا درجہ ہے اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ واریئرز کا جو ہے نا درجہ ہے ان کے نام ہیں مختلف وہ میری سانسکری تو اتی اچھی ہے نہیں اس کے بعد ان کا واریئرز کا درجہ ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ مختلف درجات ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور آج ہندوستان کی سیاست کے اندر انہیں درجہ بندی کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں کی سیاست پوری آپ دیکھیں کہ اس کو کھڑے کیجئے وہ ایریا میں یہ گروپ کے لوگ زیادہ ہیں آپ ایک ایم پی کو یہاں سے ٹکٹ دیجئے تو وہ جیت جائے گا یہاں پہ کوئی ایسا ناشنل اسٹنٹ جو ہے وہ نہیں ہے ہندوستان کی سیاست کے اندر تو یہ ان کی درجہ بندی ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیشہ ہے وہ پیشہ جو ہے وہ نسل در نسل ان کے پاس چلتا چلا آیا بڑا ہی کا بیٹا بڑا ہی حجام کا بیٹا حجام مہتر کا بیٹا جو ہے نا خاکروب کا بیٹا خاکروب اور یہ پورے جو خدمت گزار یہ خدمات جو ہے نا یہ پوری کے پوری یہ بھی جو ہے وہ گروپس کے اندر اور ان کے پاس باپ جو پیشہ تھا بیٹا بھی وہی پیشہ اپنا تھا یہ پورا ان کا سسٹم ہمیں شاہ سے یہ چلتا چلا آیا تھا اور آج آر ایس ایس اور بیٹی جو ہے چاہتے ہیں کہ یہی سسٹم پھر سے لاغو کیا جائے اس لیے ہندوستان میں وہ تعلیمی نظام کو کچل دینا چاہتے ہیں تاکہ سوائے وہ جو چند ایک مٹھی بھر افراد ہیں جو بہت زیادہ جن کے پاس پیسہ ہے وہی تعلیم حاصل کر سکے اور غریب کو جو ہے نا وہ یومورسٹی میں داخل ہونے کا اور پڑھنے کا کوئی جو ہے وہ موقع نہ مل سکے یہ وہ خوم ہے ہندو خوم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان لوگوں نے شودروں کو ویڈ پڑھنا ان کے لیے سخت منع تھا کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا جو ہے وہ سنسکریسٹ کے جو ان کے جو کتابیں تھی ویڈ وغیرہ ان کے کوئی مخدس کتاب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا شودر اور اگر کبھی کوئی شودر کوئی مخدس کتاب پڑھ لیتا تھا تو اس کے کاموں میں سیسا پکلا کے جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا اور اس طریقے سے یہ ان کی تاریخ ہے یہ اور یہ تاریخ پر ان کو فخر ہے ان کو کوئی جو ہے وہ اسے کوئی شرم نہیں ہے اور یہ بولتے ہیں کہ ہم منوں جو ہے اس کو جو ہے نا ہم اس میتی کو ہم لوگ لاغو کرنا چاہتے ہیں اور یہی اس کے پیٹرن کے اوپر مستصف دس سال سے جو ہے نا موڈی صاحب نے کام کیا اور جب لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ میں آنے لگا ہے تو ذرا سا خاوم کے اندر بیداری آئی تو ایک دم سے آپ دیکھئے کہ نتائج تھوڑے سے پلٹ گئے ہیں مگر پھر بھی جو ہے وہ رسی جلدے ہی بل نہیں گیا اور ان کو پھر بھی جو ہے نا وہ موقع مل گیا دو سو چالیس سیٹوں کے ساتھ کہ یہ حکومت بنا سکیں بہرحال یہ ہمارے اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو چاہیے اور پھر آپ یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے اگر آپ چاہے دنیا کی محنت کر کے اگر آپ آئی ایس آئی پی ایس بھی آپ بن جائیں گے تو آپ کو ایگزیکوٹیف پوسٹ جو ہے وہ نہیں دیے جائیں گے پوری آپ دیکھ لیجئے اس وقت بی جے پی کے جتنے بھی جو ہے نا یہ دو سو چالیس لوگ جو وہ ہو کے آئے ہیں ایک بھی مسلمان کو انہوں نے سیٹ نہیں دی چار سو جو ہے وہ ایمپیز کے لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا اس میں سے دو سو چالیس جیتے چار سو ساڑھے چار سو میں سے تو اس میں سے ایک بھی مسلمان جو ہے وہ نہیں ہے اور اب ابھی جو پچیس چھے بیس جو ایمپیز سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ دوسری ریجنل پارٹیز کی وجہ سے ہیں اور ان کا پورا پورا پروگرام ہے کہ یہ ریجنل پارٹیز کو کرش کر دینا چاہتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے اندر مسلمان جو ہے جا رہے ہیں اور آدھی باسیوں کے ساتھ پستقوام کے ساتھ مل کے ہندوستان کے ساتھ میں اندر کام کرنا شروع کریں تو آج بھی ہندوستان کا سیاسی نقشہ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ بدل سکتا ہے میرے بھائیوں ایسی جو ہے وہ اتنی بری حالت ہے اس وقت مسلمانوں کی ساری جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان سے جو ہے وہ باہر بھی پاکستان تو آپ سمجھئے کہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں اس وقت ایسی حالت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی اقبال نے وہ زمانے میں کہا تھا جعفر از بنگال از صادق از دکھن ننگ ملت ننگ دی ننگ وطن اور آج ہر پاکستانی ننگ ملت ننگ دی ننگ وطن ہے آج یہ ملکی جو ہے وہاں کے ملکی یہ حالت ہے تو میرے بھائیوں اس وقت سے اقبال جو کہتے ہیں کہ حکومت کا کیا رونا وہ تو ایک عرضیش تھی حکومت کا کیا رونا وہ تو ایک عرضیش تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ نے تو دل ہوتا ہے سپارہ یہ جو ہے اقبال کہہ رہا ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس خوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل لالا تھا جس نے تاج سردارا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس وقت بھی اگر ہم اردو نہیں سکھیں اور ہمارے نوجوان بچوں کو ہم اردو نہیں سکھائیں اور ہماری جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ بچے اگر اردو سے محروم رہیں گے تو آپ یہ جان لیجئے گا کہ ہمارا حال ہندوستان کے اندر ہماری نوجوان نسل اگر نہیں سمجھے گی آپ نے دیکھا ابھی ہمارے محلوں میں مسلمان محلے باہر سے کوئی آکے مارا نہیں مگر آپ دیکھیں کہ مسلمان مسلمان کو جانا مطلب ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر چاکو مار دیتا شادی کے اندر مسلمان شادی کی تقریب ہے اس کے اندر صرف دولے والوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ سالم کے اندر مرز زیادہ تھی تو دولن کے بھائی اس کو چاکو مار دیتے ہیں اس کا خطل کر دیتے ہیں یہ ٹیمپرمنٹ اور یہ حالت ہے آج مسلمان قوم کی اور اگر ہمارے محلوی نہیں صدریں گے اور ابھی بھی وہی جو ہے نہ مطلب ہے کہ وہ یہی کرتے رہیں گے درود فاتح اور اس طریقے کی نور و بشر کے مسائل اور قوم کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کریں گے اگر ہماری جو ہے اخلاقی جو ہے بنیادوں کے اوپر تعمیر نہیں ہوگی ہماری قوم اور ان چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو در کنار کر کے اگر ہم ایک ملت کی طور پر اگر آگے نہیں بڑھیں گے ہم لوگ تو ہمارا اختتام بالکل قریب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بعضوں کے ملک میں کیا جو ہے نہ ہو رہا ہے اتنا کرپشن اور اسی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم ہندوستان کے اندر یہاں کے جو ہے نہ الیکشن کمیشنر کو کہتے ہیں اور وہاں پہ دیکھیں آپ الیکشن کمیشنر کیا کیا کر رہا ہے یہ تو جہاں تک شرما جائیں گے یہ لوگ دیکھیں گے کہ بازو کے ملک میں جس طریقے کا الیکشن کمیشنر ہے اور یہ دیکھا جائے تو انہیں ابھی بہت غنیمت ہے یہاں کا جو ہے نہ وہ الیکشن کمیشنر میرے بھائیو ہماری جو ہے وہ اتنا اخلاقی دیوالیہ پن ہماری امت کا اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ ہماری نظروں کے اندر نہیں آیا تھا اور یہ جو ہے نا اگر ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ مقررین ہیں ہمارے جتنے علماء ہیں جتنے جمعہ کے خدموں کے اندر اور سب اگر ہماری خوم کو راہ راست پہ لانے اور ان جھگڑوں کی یہ کر کے اتحاد ملک اور محبت کا جو ہے وہ آپ اگر ہم وہ نہیں کریں گے وہ وہاں ہمارے امام اور ہماری پیغام نہیں دیں گے تو بہت جلد ہمارا جو ہے وہ اختتام ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جائے گا میرے بھائیو آپ کو معلوم ہیں اقبال جو ہے وہ انتہائی درمندانا دل کے ساتھ کہتے ہیں کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار خوموں نے کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار خوموں نے آپ کو کہ محبت کا جب تک کہ پیغام اور پرشار نہیں کریں گے اس حقیقت کو راہ الگانی نے بھی سمجھ گیا اس حقیقت کو پرسنگا اس کا جو ہے وہ ہلا دیا جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور یہ بول کے کہ جو ہے وہ ہندو مذہب صرف محبت سکھاتا ہے اور ہندو مذہب یہ جو ہندو مذہب کے تم تھکے دار بنے ہوئے ہو یہ تمہارے اکیلوں کا مذہب نہیں ہے میرے بھائیو آپ کو معلوم ایک بات اور ایک میں آپ یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اگر کوئی بچائے گا تو کوئی مسلمان تحریک اور کوئی مسلمان اٹھ کے نہیں بچائے گا زیا صاحب میں آج ہوں کل مرنے والا ہوں زیادہ دن کی زندگی باقی رہی نہیں ہے اپنی عمر کو پہنچ چکا ہوں مگر زیا صاحب دیکھیں گے کہ اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اگر کوئی بچائے گا تو وہ ہندو ہی بچائے گا ہندو ہی لڑے گا مسلمان کی جنگ اور آج ایسے بہت سے جو ہے وہ ہندو آج بہت سے ایسے ہندو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کی سیاسی وقت کے اوپر نمدار ہوئے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ آج RSS کا اور BJP کا مخابلہ کر رہے ہیں اور انہیں کی کوششوں کی وجہ سے آج جو ہے جو نتائج دیکھنے کے لیے ملے ہیں جس کا آپ خواب بھی نہیں دے سکتے میں تو سمجھا تھا کہ ہو گیا خاتمہ اب جو ہے یہ الیکشن کے بعد ہندوستان کو ہندو راشتر ڈیکلیئر کر دیا جائے گا مگر یہ جو ہے نا BJP اور RSS کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ چند جو ہے نا نوجوان ان کے اندر سے بھی اٹھے اکلیش یادو اور راول گاندی کے جیسے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اتنا جو ہے وہ کام کیا آج ہم کو ایسے ہی جو ہے وہ جو لوگ انتہائی جو سکلر دماغ رکھنے والے ہندو ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور ایک بھائچارے کی فضاء اس ملک کے اندر جو ہے ناہموار کرنا چاہیے اور اپنی اپنے قوم کو جتنا ہو سکا اتنا ایجوگیٹ کرنا چاہیے ایجوگیٹ کرنا چاہیے تو کوئی پروہ کی بات نہیں جو ہے وہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے اندر اگر ٹائلنٹ ہے یہ میرا زندگی بھر کا میرا تجربہ میں چیلنج کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اندر ٹائلنٹ ہے تو یہودی بھی آپ کو رکھ لے گا ہے اور رسس کا بندہ بھی اپنی کمپنی کے اندر آپ کو رکھ لے گا بشرتے کے آپ کے اندر ٹائلنٹ ہو اور ٹائلنٹ کہیں بیکار نہیں جاتا آپ اگر تعلیم کے اوپر توجہ کریں گے اور مسلمان امت کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی پذیرائی کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی منزل کو ہندوستان کے اندر ہندوستان کے سیاسی پس منظر میں اپنا کوئی تخشیص اور یہ ہم ثابت کر سکیں گے یہ موضوع کے اوپر میری دلی خواہش رہے گی کہ نیر صاحب بھی کچھ میرے ساتھ اپنے خیالات کا کریں کیونکہ وہ ایک پولٹیکل ان کی سمات بوچ میرے مقابلے میں میں تو بلکل پولٹیکل آدمی ہوئی نہیں تو میں ان کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ چلو آج میرا یہ موضوع ہے اور نیر صاحب موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ میرے خیالات کہ اس میں کچھ تنخید کریں گے کچھ نئی باتیں بتائیں گے اگر کوئی آپ مناسب سمجھیں یہ وہاں لے لیجی کوئی خاص بات برادران عزیز السلام علیکم رحمت اللہ میں اقمال میں دیکھا کہ صاحب کا نام ہے میں نے کہا کہ ان سے ایک تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی دوسری موضوع بھی ایسا ہے کہ ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں دیکھا کہ آپ اتر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ یہ ہوا کہ بھی وقت پر نہیں شروع ہو رہا بیٹی تو وقت پر شروع نہیں ہو رہی دی لیکن اس کے بعد یہ بھی غیر مدوقع میرے لئے ہیں میں ابھی جب آسٹریلیا میں تھا ایک مینا پہلے تو وہاں پاکستانی حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں تو جو عمران خان سے ان لوگوں کو جو توقعات تھی اور توقعات ہیں کہ وہ ان کو بار بار جو ہے وہ جیل بھیجا جاتا ہے ان کے مختلف کارناموں کی وجہ سے ان کی شادیوں کے بارے میں یا جو ہے خود عمران خان جو ہے کوئی اس پوریڈیشن نہیں ہے وہ دنیا جی دور پر پوریڈیشن ہے ہاں یہ ہے کہ وہ ایک جری آدمی ہے بے باق ہے اور جو ہے اپنی جان سے زیادہ ان کو عزیز جو ہے اپنا ملک اپنا وطن اپنے لوگ ہیں یہ بات ہے اور میں نے کافی لوگوں سے تقریباً دس بارہ لوگوں سے علیدہ علیدہ ملاقات ہوئی تو سب کو یہ توقع ہے کہ ایک نیا ستارہ جو ہے عمران خان کی شکل میں نمودار ہونے والا ہے اور ان کو بڑی اس سے توقعات ہے آپ میں صرف پوریستر صاحب میں سمجھتا ہوں چھ مہینے پہلے ان کی ایک تقریب عمران خان کی رلے ہوئی تھی اور اس تقریب کے بعد ہم ہندوستانی مسلمان بھی بڑے خوش نظر آتے تھے کہ ایک صحیح الفکر آدمی جو ہے توقع ہے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کی باغڑوں کو سمانے گا آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے سعودی عربی کے جو پرنس ہیں جو وہاں کے بادشاہ ہیں ان کے بیٹے سلمان جو ہے ان کے کارناموں سے بھی آپ واقف ہیں بڑی کوشش ہوئی تھی کہ خطر ترکی اور کسی حد تک پاکستان اور ملائشیا یہ چار جو ہے کنٹریز ایسے ہیں جن کی جو ہے توقع جو ہے مسلم دنیا کے لیے کچھ یہ کرتے ہیں خصوصاً خطر میں جو آپ کا کرکٹ کے جیسے مہا پہ فوٹبال کا بڑا ٹورنمنٹ ہوا عالمی سطح پر اور اس عالمی سطح پر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر نے بہت ساری چیزوں کو جو ایک مسلم ملک کیلئے زیور نہیں دیتی انہوں نے اس کو ہونے نہیں دیا اور بڑی ہمت کے ساتھ جو میں سمجھ جو کہ قطر نے اس کو آگے بڑھایا اور مسلم دنیا میں ایک خوش بھی کہ کم سے کم آج بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو اسلامی گھنڈے کو اوچا کر سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ دن ہی ہوئے کہ ایران کے جو صدر جمہوریہ تھے ان کیا حادثہ ہوا اور انتخاب کر گئے اور کافی ان کے ساتھ ایک دو نہیں بلکہ پانچ چھ بڑے بڑے عہددار وہاں کے ہزا ہوا شہید ہو گئے ان کی شہادن کے بعد ابھی انتخابات ہو رہے ہیں دیکھنا ہے یہ ہے کہ وہاں ایران میں کیا حالات ہوتے ہیں اور بڑی کوشش یہ ہوتی ہے مسلم دنیا کی کہ ہم میں اتحاد خائم ہو جائے ہم میں اتحاد خائم ہو جائے بڑی تمنہ ہے دیری نہ تمنہ ہے لیکن انفارچنٹلی ہمارے جو دشمن ہیں خصوصاً امریکہ جو اس کو لیڈنگ کرتا رہتا ہے اور لیڈ کرتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور مسلم دنیا کو جو ہے آپ پسے پشٹا دیا جائے آپ اس سے بڑھ کر علمیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے لوگ شہید کر دیئے گئے لوگ شہید کر دیئے گئے اور شہید کرنے کے بعد افسوس تو اس وقت اور زیادہ ہوا مجھے جب ہندوستان کی پارلیمنٹ نے جب اسد الدین اویسی صاحب کو جو دارت یہاں فلسطین زندہ بات کہنے پر کوئی اتراز ہوا حالانکہ یہ اتراز کوئی وجہ نہیں کی اس لیے کہ اسد الدین اویسی صاحب نے صحیح کہا تھا کہ جو ہے آج نہیں بلکہ گاندی جی کے زمانے سے پنڈی جوہلہ لہنوں کے زمانے سے اور حال حال تک جو ہے ہمارے مولک کی پالیسی رہی ہے کہ اب ہمیشہ ہم نے فلسطین کے لیے نعرہ لگایا فلسطین کی سپورٹ کی اور کیسے نہیں کرتے ایک انسان دشمن جو ہے انسان دشمن سنائیت اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کٹ کے پھیک رہے اور آئے دن روزانہ کچھ میں کچھ ایک نیا ریزولیشن پاس ہوتا ہے اور دنیا چل رہی ہے بے زمین ہو گئی دنیا کوئی زمین ہی نہیں ہے زمین ختم ہو گیا ہے ہمارے دخاولک صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے اس کو اللہمہ احبال کے فکر کے پسے منظر میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھایا اور مجھے توفعی تھی کہ میں یہاں استفادے کے لئے آؤں گا لیکن آپ کی محبت جو ہے جو حالات سے دو چار ہیں اور فلسطین سے لے کر ہیتر آباد تک ہمارے جو حالات ہو رہے ہیں دن بدن اور پارلیمنٹ کے اجلاس ہوئے پارلیمنٹ کے ممبرز عوض لیئے اور عوض لینے کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا جو ہے وہاں پر اٹھارہ بیس لوگ جو ہے مختلف بخامات پر شہید کیے گئے ہیں اور یہ کون کر رہے ہیں یہ سب جو ہے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے انسانیت کے خیرخواہ ہیں انسانیت کے خیرخواہ اگر ہوتے تو گاندی جی کے اور امبیٹ کر کے دستور کے بنائے دستور کو سامنے رکھ کر آپ نے جو ہے سیاست کاری کرتے لیکن انفارشنٹلی ان کی آزائیں وہ نہیں ہیں اور یہ بات لکھ لیجئے یہ لوگ ان کا ایجنڈا دوسرا ہے اور اس ایجنڈے سے ہم ہرگز ہرگز یہ مطمئن نہ ہوں کہ یہ کل کے روز ایک خوش آئیت بات ہے کہ کل کے اخبار میں آپ نے دیکھا کہ راہل گاندی نے بڑے اچھے انداز ہے کہ کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی سے ڈرے نہیں لا تخافوہم وخافونی لا تخشوہم وخشونی ان سے تُو مڑرو مجھ سے ڈرو یہ ہم سمجھ سمجھ دیکھے مجھے اگدم ایک گناہ خوشی ہوئی ہم توقع نہیں کرتے تھے لیکن اللہ نے ایک آواز وہیں اپوزیشن سے اٹھائی ہے اور بہت بڑی بات ہے اگر سے کہ یہ لوگ اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونے کی ضرورت ہے ہم میں آنے والی نوزانوں کو اخبار کا پیام یہی ہے کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پہکر خاکی میں جاں پیدا کریں پھوم ڈالے یہ زمین و آسمانِ مستعار اور خاکستہ سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں شوق میری لئے میں ہے شوق میری نئے میں ہے نغمے اللہ ہم میرے رگو پہ میں ہے تو یہ ہمارے نوجوان نسل میں کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں میں بھرنے کی ضرورت ہے لیکن افسوس کی بات یہ بھی پہلو ہے کہ آپ پرانے شہر پہ دیکھئے کہ نوجوان بچے اپنے خودی کی نشدما کرنے کے بجائے وہ کٹوں پہ بیٹھتے ہیں اور رشا کرتے ہیں والدین کی عقل حلال کی کمائیوی دولت کو لٹ لیتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ خود بھی جو ہے ایسے کام کرتے ہیں جو عام طلب دیکھنے بھی یادتا ہے کہ عشق اور عاشقی اور معاشرین کی باتیں ایک لڑکی بھی ایک لڑکی سے پیار کیا اور ناکام ہو گئی شادی اور اس طرح سے اس کو خطم فاتمہ کر دیا گیا اسی طرح وہ مذہب ہمارا وہ مذہب ہے جو ایک انسان کے خطر کو ساری انسانیت کا خطر کہتا ہے ایک انسان کا خطر ساری انسانیت کا خطر ہے اور ایک انسان کو عمر بچانا اس کے ساتھ زندگی انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے ایک جگہ جی قرآن میں سے بار بار جگہ پہ آئے تو اسی لئے گاندی جی نے کہا تھا کہ اگر حکومت کرنا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز سے ہم حکومت کر سکتے ہیں کیوں کہ وہ محمد علی جوہر کے ساتھ اڑتے بیٹھتے تھے شوگر طریقے کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھک ہوتی تھی جبکہ آج کے جو زعماں ہیں قائدین ہیں ان کا محمد شاصف یہ ہے کہ فساد ادا کرنا اور فساد ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو نوٹ لینا ان کا مقصد حیات بڑھ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فکر اقبال ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم جو ہے خورانی فکر کو جو علامہ اقبال نے خوران سے حاصل کیا ہے دائریکلی خوران سے اور وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میری فکر خوران اور اسلام سے ہٹ کر ہے تو خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابوسی سے محلول کر گئے تو ایک ایسا شاعر جو اتنی محبت رکھتا ہوا اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ اپنے بارے میں اس قسم کے بات کرنا ہے دیکھئے کہ اقبال کسی بڑی بات کہتے ہیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کو فکر اقبال سے استفادہ کرتے رہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری اس کلاسس میں ہم جو بھی فکر اقبال کی بات ہوتی ہے اس کو فکر اقبال کی روشنی میں ہی پیش کرتے ہیں کبھی کبھی اس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے لیکن فکر اقبال ہم کو اس بات کی رہنمائی دیتی ہے کہ انشاءاللہ اقبال کے پیام و مستقبل میں ہمارے نوجوان ہرز ازام بنائیں گے اور بنا کر اپنی فکر کو قرآن کی روشنی میں آگے بڑھائیں گے اور ہمارے منتظمین کا تحضیل سے شکر گزاروں وہ مجھے گفت کرنے کا موقع دیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقا